اسلام علیکم فیوئرز ڈراما سیریل تیری بنگی اپنی اویسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جیسے ہی حیاء بتاتی ہے سلمہ کو کہ جو کانٹریکٹ سائن کروایا تھا اس کی پیچھے راز کیا تھا جیسے ہی سلمہ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آتا جس پر حیاء کہتی ہے کہ یہ بات جھوٹ ہوئی تو آپ جو مرضی سزا دیں گے مجھے قبول ہوگی جس پر سلمہ بڑے ہوسے میں بلاتی ہے مرتصم کو اور کہتی ہے کہ تمہاری عمد بھی کیسے ہوئی اس لڑکی کی بات مان کر اس کانٹریکٹ پر سائن کرنے کی تم ایک بار ہم سے مجھورہ تو کر لیتے مگر تمہیں تو صرف اور صرف اس وقت میرف سے شہادی ہی کرنی تھی اس وقت مرتصم کہتا ہے کہ اس بات کے بارے میں آپ کو کیسے پتا چلا یہ سب جھوٹ بھی تو ہو سکتا ہے نا مام بیگم آخر آپ کیوں نہیں سمجھ رہی جس پر کہتی ہے سلمہ کہ مجھے حیاء نے خود بتایا اور اس کے پاس ثبوت بھی موجود ہے تم ایک بار میرف کو بلا اور مجھے اسے بات کر لی ہیں کہ وہ آخر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے اور تم اس کی بات مان کیسے سکتے ہو جس پر مرتصم مابیگم کو رانتے ہوئے کہتا ہے کہ بس بہت ہو چکا یہ میرا اور میری بیوی کا آپس کا معاملہ ہے بہتر ہوگا آپ اس معاملے سے دور ہیں اور حیاء کو بھی سمجھا دیں کہ وہ آئندہ کے بعد میرے اور میرب کے کسی بھی معاملے میں نہ بولیں اور نہ ہی یوں میرب کی اور میری شکائطیں آپ سے کرتی رہیں اور نہ ہی آپ کو حیاء کی کوئی بات سننے کی ضرورت ہے